اسلام علیکم یوورز ویلکم ٹو مائی چینل فائزہ کی انائیزہ میں ہوں فائزہ اور یہ ہے انائیزہ مجھے ایک مردر نے میسیج کیا اور کہا کہ میرا بیبی ون من کا ہے اور ایک سائٹ سر رکھنے کی وجہ سے اس کا سر ایک سائٹ سے بیٹھ گیا ہے اور دوسری سائٹ سے نکر گیا ہے تو ان کے لئے آج میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں میں نے سوچا میں آپ کو ویڈیو بنا کر اچھی طرح سے سمجھا دوں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم مائیں یہ کہتی ہیں کہ اس کا سر اچھی طرح سے بان جائے تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے ہی طریقے سے سر بنانے کا یہی طریقہ ہوگا کہ آپ نے اس طرح سے گھتا لینے ٹھیک ہے پہلے بھی ایک ویڈیو میں یہ میں بتا چکی ہوئی ہوں ٹھیک ہے ہارڈ گھتا آپ نے لینا ہے اس کے اوپر یہ پلو جو ہے رکھنا ہے اور آپ نے اپنے بیبی کو سر یہاں پر رکھنا ہے اگر آپ کا اس طرح سے کچھ پلیٹ وغیرہ ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی پلیٹ بھی یہ نیچے رکھ کر تو آپ اپنے بیبی کا سر یہاں پر رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ کے بیبی کا سر جو ہے وہ جلی بن جائیں گا ٹھیک ہے تو میں جو ہے اپنی بیبی کے سر کے نیچے یہ گھتا رکھتی ہوں ٹھیک ہے پہلے پلو رکھتی ہوں اور میں بیبی کا سر یہاں پر رکھ دیتی ہوں اس طرح سے یہ ہے کہ وہ سر اس طرف اور اس طرف اتنا جارہ ٹرم نہیں کر سکتی یہ بیس طریقہ ہے بیبی کا سر بنانے کا اور یہ جو پلو ہے وہ آپ جو ہے بہت آسانی سے مرکس سے بھی لے سکتی ہیں اور گھر میں بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ گھر پہ بنانا چاہتی ہیں تو میں نے اس کی ویڈیو دوسرے چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو آپ وہاں پہ جا کر اس کو دیکھ کر اپنا پلو بنا لیتا ہوں گا اور اس ویڈیو میں میں نے اس پلو کو جو ہے پانچ انچ رکھا تھا جو یہاں پر گھر سے جو آ رہا ہے تو تھوڑا سا کھلا ہونے کی وجہ سے پھر میں نے اس کو تنگ کیا تھا تو آپ بھی اس کو دو انچ رکھ لیجئے گا تو اس سے جو ہے کہ بیبی زیادہ اپنے ہیڈ کو جو ہے وہ ٹر نہیں کرتا ٹھیک ہے اور جو بہتر کہہ رہی تھی کہ میرا بیبی کا سر جو ہے وہ ایک سائیڈ سے بیٹھ گیا ہے تو ان کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بیبی کو ایک سر سیڑھا رکھیں اور دوسرا جہاں سے جس سائیڈ سے وہ نکل گیا ہے آپ اس سائیڈ پہ زیادہ اپنے بیبی کو لکھائیں تاکہ اس کا سر جو ہے اچھی طرح سے بن جائے تو ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں گا کہ میں کیا کرتی ہوں کہ میں جب بیبی کو فیڈ کرواتی ہوں تو بالکل اس کا سر سیدھا نہیں رکھتی ٹھیک ہے کیونکہ اس نے دودھ نکالنا ہوتا ہے تو کبھی کبھار بچے جو ہے دودھ موں کے ساتھ جو ہے باک سے بھی نکالتے ہیں جو ہمیں اوپر اٹھانا بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی کبھار ان کا ساس بھی بند ہو سکتا ہے تو آپ نے اس بات پر بہت زیادہ کیڑ کرنی ہے اپنے بیبی کی تو میں جو ہے کیا کرتی ہوں جب اس کو فیڈ کرواتی ہوں تو ایک سائیڈ پہ ڈال دیتی ہوں کبھی ایک سائیڈ پہ اور کبھی دوسری سائیڈ پہ اس کا فیش جو ہے سائیڈ پہ کر دیتی ہوں اور جب میں سمجھتی ہوں کہ اس کو کافی دیر ہوگی یا تھوڑ دیر ہوگی یا دودھ پیئے ہوئے یا اب دودھ نہیں نکالے گی تو میں اس کا سر سیدھا کر دیتی ہوں اور بیبی کا سر بنانے کا جو صحیح ٹائم ہوتا ہے وہ چار سے پانچ اور چھے منہ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے چار پانچ چھے منہ تک آپ اپنے بیبی کا سر جو ہے وہ بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کی یہ کنفیجن جو ہے وہ حل ہوگی ہوگی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور آپ کا تو پتہ ہے کہ انائزہ کیلئے پیار آپ کا سبسکرائبر کی صورت میں ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ